ٹریو ایچ ایچ ایسی میڈیا یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور دوستو ایک مہتپون جانکاری اس ویڈیو میں آپ سبھی کیلئے لے کر رہا ہوں جانکاری کیا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو لیجئے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اور اس میں کچھ مہتپون چیزیں آپ سبھی کیلئے لے کر رہا ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ایک اچھا سا موقع ہے دو تین مہینے پڑھنے کا دو تین مہینے تیاری کرنے کا تاکہ جو آنے والی جوبز ہیں ان میں آپ اچھا پرفارم کرسکے اور جو یہ تف کمپیٹیشن ہے اس میں آپ آگے نکل سکیں تو سب سے پہلے تو یہاں پر دیکھیں تی 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 انہیں تک جاری رہے گی ریجیسٹیشن یہاں سی ایٹی کی بات ہے جب تک کس کی اگزام ڈیٹ فائنل اگزام ڈیٹ گوشیت نہیں ہو جاتی اور جو اور ویکنسی جو بھی آنی ہیں جو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا تو وہ جب تک نہیں ہوتی تب تک ریجیسٹیشن کا آپ کو موقع ملتا رہے گا یہ ایک اچھی چیز ہے اور آگے اس میں آپ دیکھیں کس کس کو فائدہ ہونے والا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کون کون اس میں سی ایٹی میں سامل نہیں کیا گیا ہے اس میں ایس آئی درگا واہنی کمانڈو اور جو ٹیچرز کے پد ہیں سکسکو کے جو پد ہیں پولیس یہ سی ایٹی کے انڈر نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھی گروپ سی اور گروپ ڈی میں آتے ہیں وہ اس میں سامل ہیں تو اب کافی ویکنسیز آنے والی ہیں وہ اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گوپالشنگ خدری کا ایک بیان ہے کہ جلدی بمپر برتی آنے والی ہیں اور اس کی ہمیں صرف یہ ویٹ نہیں کرنا کہ کب آئیں گی مین چیز یہ ہے کہ اب آپ نے تیاری کرنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے تیاری کیا پردیش میں اس سال کلاس 3 اور 4 یعنی گروپ سی اور گروپ ڈی بمپر نوکریہ آنے والی ہیں پچاس آر سے ادھیک پچاس آزار سے ادھیک برتی آئیں گی تو صرف برتی آنے کا انتظار نہیں کرنا آپ نے تیاری کرنی ہے اور تیاری ابھی سے جاری رکھنی ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ جارہ تر بچے ابھی انہوں نے اپنے اتھیارے ڈال دی ہیں ابھی وہ اچھے طریقے سے تیاری نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن جتنی جبردست تیاری کرنی چیز انہوں نے نہیں کر رہے اور ابھی ٹائم ہے کیونکہ یہ دو یا تین مہینے ہیں جو بڑی ہے تیاری کے اور پھر ویکنسیز آنے کے بعد اب یہ دیا آپ تیاری کر رہے ہو تو انہوں نے جو آپ کے ساتھ میں کمپیٹ کر رہے ہیں ان سے آپ کافی آگے جا سکتے ہو اور اس میں بتایا گیا کہ ان سبھی پدوں پر نئی سرے سے برتی پر کریا شروع ہوگی اور بھی جو خالی پد ہیں ان کا بھی بیورہ بھی مانگا گیا ہے تو پچاس زار سے ساٹھ زار کے آس پاس برتیاں بم پر برتی آنے والی ہیں اس میں سفلتا تبھی پرابت ہوگی یہ بھی بتانا تھا کیونکہ اب جو کافی ہوا ہے وہ ابھی تیاری نہیں کر رہے ہیں وہ صرف اسی دکھ میں ہے کہ سیٹی جو ہمارے گرام سچیو پٹواری کنال پٹواری کیا ایسا کیوں کر دیا چلو یہ انہوں نے گلت کیا لیکن کر دیا لیکن پھر اب بھی ہمیں اب تیاری کرنی ہوگی مین چیز یہ ہے تو یہ ایک جانکاری اس ویڈیو میں آپ سبھی کے ساتھ میں سیئر کرنی تھی جانکاری کیسے لگے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اپنا پیار اور سپورٹ اسی طریقے سے بنایا رکھے گا تھانکس پور واشنگ تھانکیو